موسیقی دیدی کا دور آئے گا بنگول میں میں نے کہا تھا کہ بلکل ممتاجی سے لاغو نہیں ہونے دیں گی ان کا کہنا کہا ہوا ان کی گیرنٹی صحیح معنی میں گیرنٹی ہوتی ان کی گیرنٹی کوئی موڈی کی گیرنٹی نہیں ہے کہنے کو کچھ بھی کہ سکتے ہیں چار سو پار کی بات کر رہے ہیں بازار سے خریدنے کی بات کر رہے ہیں چاہے جیسے پہلے خرید بکری کی تھی ان لوگوں نے چاہے کرناٹکہ کا معاملہ ہو کہ مرد پردیش کا معاملہ ہو کہ گوہ کا معاملہ ہو کہ نورسیس میں ہوا ہو اب ایسے جیسے خرید بکری کی ہے اس کے آدھار پہ اگر کہتے ہیں ہمارے دوست کہ چار سو پار پان سو کہنے چھ سو کہنے کہنے میں کہہ جاتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہاں سے کیسے کیا آپ کی لوگ پریتہ پچھلے وقت سے زیادہ بڑی ہوئی ہے ابھی جو اتنے جورنت مددے جو اس بار مو پھاڑ کر اس بار بیٹھے ہوئے ہیں اور جورنت مددوں کو لے کر جس طرح سے اپرودیشن اس بار بڑھ رہا ہے اور وہ مددے جو ہیں وہ جنتہ جناردن کے مددے ہیں دیش کے ایک ایک گھر کے ایک ایک لوگوں کی مددے ہیں وہ ایک ایک لوگ کے مددے ہیں آج ایک بات اٹھ رہی ہے سبیرو زگاری اور مہنگائی اور پریخشا پیپرز لیک ہو جانے کا ہی معاملہ نہیں ہے آج تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کہتے تھے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اس کے بعد اتنا بڑا کئی لوگوں کے شبدوں میں دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ بہت سارے گھوٹالوں کے بعد بڑے بڑے کارپرٹ ہاؤسز کے گھوٹالوں کے بعد جن کا لوگوں نے اٹھایا تھا ہمارے پارلیمنٹ میں مددہ اٹھایا جس پہ ایک لفظ نہیں کہا تھا پردان منتری جی نے مانے نہیں ہے پردان منتری بلکل شانت رہے اس مددے کو ٹال گئے جیسے منی پور کے مددوں کو ٹال گئے پہلے بولے نہیں ٹال گئے اسے طرح کارپرٹ ہاؤسز کے کچھ مددے آئے سامنے اتنا بھی نہیں کہا کہ بات غلط ہے یہ الزام غلط ہے اور انہی کے اوپر اب نیم پہ کریلا یا اپوزیشن کے معاملے میں کہہ سکتا ہوں سونے پہ سوہاگا ہوا کہ رولنگ پارٹی کا جو انوارمنٹ ڈائریکٹ انوارمنٹ ابھی آپ نے الیکٹرل بانڈ کے معاملے میں جو ہوا ہے وہ الیکٹرل بانڈ کے معاملے میں ہوا ہے جس طرح سے آپ نے سرکاری ایجنسز کا دروپیو کیا ہے جس طرح سے آپ نے فورس کر کے ایسا دکھتا ہے اتنا چندہ اصولہ ہے اتنا چندہ اصولہ ہے اور چندوں کے بدلے میں چندہ جیسے کچھ لوگ کہنے چندوں کا دھندہ چندے کا دھندہ چندے کا دھندہ جو کر کے اور آپ نے اس کے بعد جس طرح سے جس سے کٹ کمیشن یا رشوی سے چندہ جو ملا اس سے آپ نے اس لے کے آپ نے ہزاروں کروڑ کا کانٹریکٹ دیا ہے تو ہزاروں کروڑوں ایسے کمایا اس کے بعد ہزاروں کروڑ کا کانٹریکٹ دیا ہے کوئی لوٹری والا ہے کہ سٹا والا ہے ایسے ایسے لوگوں کو ایسے ایسے لوگوں سے چندہ لیا اور ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے کام دیا یا ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے ڈرائیا ہڑکایا بھڑکایا گھبرا گئے وہ لوگ ان سے کر کے اور جس طرح سے آپ نے اتنے سارے لوگوں کو نائنٹی سکس پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہیں وپکش کے جن کے اوپر آپ نے آج سرکاری ایجنسیز کا ایف آئی آرز کا بڑے بڑے نام اور سامنے آ رہے ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے جائے چند کو پکڑنے کی کوشش میں فراق میں ہیں سرکار یہ ڈیسپریٹ ایٹمٹ جو سرکار کا دکھائی پورڑا ہے یہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کہ کو سارتھک کرنے کے بجائے آپ نے جتنا کھایا اور جتنا کھلایا ایسا دکھ رہا ہے اس کا جواب تو لوگ لیں گے تو آنے کے کہنے کے مطلب کہ آپ کی لوگ پریتہ جو ہے آپ صرف اپنے واشنگ مشین میں جیسے اپنے کچھ لوگوں کو یا اپوزیشن کے کچھ لوگ جو آپ میں شامل ہوئے ان کو آپ نے واشنگ مشین میں ڈال کر ان کو نکالا اور ان کو پاک دامن کر دیا لیکن نائنٹی سکس پرسنٹ پرکش کے لوگوں کے اوپر سرکاری ایجنسی آپ نے چھوڑ دیا اور وہ پرتاڑی تھوئے اور ہو رہے ہیں آج بھی ان سب کا حساب تو اس پر لیں گے تو ان سب باتوں کی وجہ سے آپ کی لوگ پریتہ تو بہت کم ہوئی ہے پہلے سے اب اس کے بارے یہ بخلہات ہے کی ڈسپریشن ہے کی گبرہات ہے کی فرسٹیشن ہے کی آپ کہہ رہے ہیں چار سو پار چھے سو کہہ دیجئے نا سارے چھے سو پیتالیس سات سو جتنے ہیں وہ سب آپ لے لیجئے نا آپ سے خرید لیجئے گر ایسی بات کرنا ہے تو سمبھو کہاں سے بنگول کا آپ نے ذکر کیا ممتہ جی کا آدھ دیش کی سروہ دھک لوگ پریے سرو شکتشالی یعنی ٹائگریس آب بنگول جس کا آپ نے اتنا آپ مان کر کے چوٹل کیا پچھلی بار دیدی ہو دیدی اور ابھی بھی ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس وہ شرم نہیں آتی یعنی ممتہ جی کے بارے میں کسی پردیش کے بنگول پردیش کے کسی شتر میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے نندنی ہے شرمناک ہے اگر وہ گھٹنا ست ہے تو اور بہت ہی شرمناک نندنی ہے تو یہ الگ رول آپ ان کو اپماند کرتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے مکھیا کو ذمہ دار ٹھاراتے ہیں اگر یہ ہی آپ کا آدھار ہے تو جنتہ یہ بھی جاننا چاہے گی کہ ہاتھ رس میں جو ہوا یوپی میں چاہے وہاں کٹوہ میں جو ہوا چاہے بھی آپ کے کانپور میں پریوائر کی بچیوں کو ساموہی دشکرم کر کے ان کو اتنا بات دیکھیا کہ وہ ہاتھ ماتیا کر گئی رسی سے لٹک کر ان کے بارے میں کسی پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھوپتے ہیں اس کے معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں لیتا وہاں استفعہ نہیں چاہیے لیکن بنگول کو جو ایک جھوٹ رکھ کے ممتہ مہی ممتہ جی نے جس طرح بنگول کو آج پکڑ کے رکھا ہے اور جکڑ کے رکھا ہے رازتک درشی کون سے بھی بہاوناتمک طور پہ بھی اپنے سمپون وقتتو کے آدھار پہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استیفہ دینا چاہیے اور ان کا ہم بدلہ لیں گے ان کو یہ کریں گے تو ان سب بات ہوگا جواب اب لینے کا وقت آ گیا ہے چناؤں کی گھڑی میں اور ٹھیک ہے چناؤں کی گھڑی میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں اپوزیشن کے طرف سے کہ کشدیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا وقت آیا ہے دیدی کا دور آئے گا دیکھئے اس کی ٹائم سب سے زیادہ یہ مدہ تو خیر یہ مدہ پکڑے گا نہیں پہلی بعد اس کی ٹائم میں بہت ہی بھرام بھرامک ہے غلط ہے یہ چار پانچ سال پہلے کا کیا ہوا آپ الیکشن کے وقت میں ٹھیک چناؤں کے گھڑی میں آپ اس کو لے کر آ رہے ہیں تو یہ مدہ تو پکڑے گا نہیں ہے ویسے یہ معاملہ بھی کوٹ میں ہے اور اس پہ زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بنگول میں میں نے کہا تھا کہ بالکل محمتہ جی سے لاغو نہیں ہونے دیں گی اور وہ ہی آپ نے دیکھا اور بہن نے محمتہ جی کے بارے میں کہا کہ آج ہندوستان میں سب سے پاپلر سب سے امپورٹنٹ سب سے پرومننٹ سب سے بڑیا عوری محمتہ بنیر جی جو محمتہ می ہیں ان کا کہنا کہہ ہوا ان کی گیارنٹی سہی معنی میں گیارنٹی ہوتی ان کی گیارنٹی کوئی مودی کی گیارنٹی نہیں ہے ہمارے دوست مودی جی جو کہتے رہتے ہیں مودی کی گیارنٹی یعنی پہلے کوئی گیارنٹی تو پوری ہوئی نہیں یعنی دو کڑود نوکری دینے کا وعدہ کیا وہ تو پوری ہوئی نہیں کسانوں کے عام دین arbe نیڈی ڈبل کرنے کا ماملہ آپ نے وعدہ کیا وہ تو پوری ہوئی نہیں آپ نے کہا کہ اپنی پریقشہ ہم نے نوکری جو ہے اور پریقشہ پیپر جو لیک ہو رہے دھڑا دھڑا ایسا لگتا ہے کئی بار کہ نوکری نہیں دینی اس لئے پریقشہ پیپر سب لیک کروا جاتے ہیں تاکہ نوکری دینے سے بچ جائیں وہ تو یہ سب جو ہے آپ نے بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار اور بہت ہوئی ڈیزل اور پیٹرول کی ہہاکار اب کی بار موڈی سرکار یہ سب کیا ہو گیا پرائیم منیسٹر کے بارے میں کہتے تھے کہ صاحب منموہن جی کے بارے میں کہ وہ کیا وہ رینکوڈ پہن گناہتے ہیں وہ کیا کیا باتیں کرتے تھے مون تھے مون تو آپ کو دیکھا لوگوں نے منیپور کے معاملے میں اتنا بڑا جگن نے افراد ہوا ایسا کانڈ ہوا اور آپ نے مون رہے یکی گیا بیٹر ریکی